موسیقی اور اپنے مالکانہ حقوق کے لیے اس پر مسلسل لکھا بہت پریشر کے باوجود بہت دباؤں کے باوجود اور بڑی بہادری سے لکھا اور ان کی آواز بنے اور تنگیے وقت کے سبب وہ خود ہی جلدی سے آ بھی گئے ہیں تو بھربور تالیاں پاکستان میں سیاست موجودہ جو پاکستان میں صورتحال اس میں خاصی بدنام ہو چکی ہے خاص طور پر جو نئے پاکستان والے ہیں انہوں نے پرانے پاکستان کے سیاستدانوں کو تو خاصا ہم روزانہ دیکھتے ہیں رگید رہے ہیں حالانکہ ہمیں پتا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے جو پرانے سیاستدان تھے وہ بہت بحصول بھی رہے اور انہوں نے قربانیاں بھی دیں میاں افتخار صاحب اس کی ایک مثال ہے جنہوں نے اس کے لیے ذاتی انہیں صدمہ بھی سہنا پڑا لیکن اس کے باوجود نہ ان کے عظم میں کمی آئی بلکہ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد ان کے حوصلے اور بھی بلند ہوئے اور انہوں نے زیادہ زیادہ بہادری کے ساتھ خیبر پختونخواہ میں دہشت گردی کیا سامنا کیا میاں صاحب سٹوڈنٹ لیڈر رہے ایم پی اے اور خیبر پختونخواہ کے وزیر اطلاعات بھی رہے اور پشتوں کے شاعر بھی ہیں میں میاں صاحب سے کچھ سوالات کروں گا موجودہ حالات کے حوالے سے سیاست میں کچھ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے میرا پہلا سوال میاں صاحب سے یہ ہے کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جمہوریت چلے گی کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا بتاؤں کہ لمحہ بلمحہ وہاں پاکستان کی صورتحال پہ کیا کہا جا سکتا ہے کیا احتجاج کا یہ طریقہ کہ کوئی پندرہ بیس ہزار بندے لے کے آئے پارلیمنٹ ہاؤس وزیر اطلاعات ہاؤس پہ قبضہ ہو اور کوئی روکنے والا نہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے مایوس اس لیے نہیں ہے کہ یہ جمہوریت جب سے پاکستان بنا ہے تو مشکل سے گزرتا چلا رہا ہے لیکن یہ یقین ہے ہمیں فیض صاحب کے حوالے سے جو کہ کٹن مراحل سے گزر کے بھی خندہ پیشانی سے سب کچھ برداشت کرتے رہے ہم بھی اس یعنی میں یہی کہوں گا کہ میں تو ایک شاگرد کے حصیت سے بات کروں یا ان کے پیروکار کے حصیت سے کہ مایوس ہی نہیں ہے عوام کی قوت بہت زیادہ ہے صرف شعور کی کمی ہے کہ اب پرویس صاحب جو کہہ رہے تھے اس کو بھی لوگوں نے برداشت نہیں کیا یعنی میں سمجھا کہ شاید پاکستان میں برداشت کرنے کا مادہ کم ہے یہاں پہ آکا دیکھا تو مجھے اپنے آپ کو اچھے نظر آنے لگا اسلام آباد میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ پنجاب کی لیڈرشپ زیادہ اکٹھی ہے چاہے وہ حضب مخالف میں ہے یا جن کے خلاف دھرنے دیے جا رہے ہیں یا جیسا کہ آپ نے کہا کہ شاید پرائم نیسٹر آوس پہ کوئی حملہ بھی ہو چکا ہے باقی جو ہمارے صوبے ہیں اور قومیتیں ہیں پشتون بلوش سندھی سرائکی یہ اس سارے نیریٹیو میں ہمیں نظر نہیں آ رہے گئیں میں تو مختصر اس کا جواب دوں گا شاید ان تین صوبوں کو احساس ہے کہ یہ جو کھیل کھیل آجا رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے تو کیا آپ لوگ سپیشلی عوامی نیشنل پارٹی کچھ اس طرح کا سوچ رہے ہیں کہ جو میں چھوٹی قومیتیں تو نہیں کہوں گا جو چھوٹے صوبے ہیں وہ کوئی ملکی جیسے پونہ میں ایک الائنس بنا تھا کسی زمانے میں کیا دوبارہ اس طرح کا الائنس کیونکہ اس طرح تو لگ رہا ہے کہ پولٹسٹ ساری جو ہے وہ پنجاب میں چلے گئی ہے اچھا ہوتا اگر پنجاب میں بھی ہوتا تو اچھا ہوتا مجھے تو لگ رہا ہے کہ پنجاب میں بھی نہیں ہیں آپ خود اندازہ کریں اگر پنجاب کا وزیراعظم ہو وہ نہ ٹک سکے تو کون اس میں ٹکے گا میں میں بڑی مانداری سے یہ بات کروں گا چونکہ ہم جیسے لوگوں کے حوالے سے لوگوں کی سوچ کچھ الگ سے ہے میں تو پاکستان کی درتی کی بات کروں گا اس کی سالمیت کی بات کروں گا اور اگر قوم نے پنجاب کو اوٹ دیا ہے اور آپ پنجاب کا وزیراعظم ہے تو اس کو پانچ سال پورے کرنے چاہیے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ پنجاب کا وزیراعظم ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے اس کو ہونا چاہیے رہی قومیتوں کے حوالے سے بات تو پاکستان میں اگر پنجابی وزیراعظم کے زیر سایہ تمام قومیتوں کو حق ملے تو ہمیں قبول ہے اگر ایک چوٹی قوم کا بندہ آکے سامراجوں کا غلام بن کے ہمیں پندہ لگائے اور ہمیں پانسی پہ چڑھائے تو وہ ہمیں منظور نہیں ہیں لہٰذا یہ بات میں اس لئے کہنا چاہ رہا ہوں کہ تنگ نظری سے ہمیں باہر نکلنا ہے تو اگر میرے ملک میں وطن عزیز میں یہ برداشت کا مادہ نہ ہو انتخاب کے ذریعے منتخب ہونے والے کو برداشت نہ کیا جائے تو کون سا طریقہ رہ گیا کون آئے گا کوئی بھی الیکشن فیر ہو کوئی بھی ہم اس کے خلاف نہیں ہیں اگر ہم رونا تو ہمیں ہیں کہ ہم حکومت میں تھے آج ہم آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں لیکن ہم وطن عزیز کی خاطر جمہوریت کی خاطر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہزار ہاں گناہ زیادہ داندلی ہوئی لیکن ہمیں تحفظات کے باوجود یہ منڈیٹ قبول ہے کیونکہ جمہوریت ہر صورت چلنی چاہیے جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونا چاہیے امیہ صاحب میرا اگلا سوال آپ سے یہی ہے کہ خیبر پختونخواہ میں این پی نے بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا طالبان کا ان کی دہشت گردی کا لیکن الیکشن میں ہار گئے آپ بھی ہار گئے الیکشن کیا ہوایا ایک تو جب یہ داندلی کی بات ہوتی ہے تو پری پول ریگنگ کی بھی ایک اسطلاح ہے سارے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ تو ختم القرآن بھی دن کے روشنی میں کرتے ہیں تو ہمارے اوپر خودکش دماغہ ہوتا ہے لوگ راتوں کو دس دس جلسے کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں تو ووٹ مانگنے کے لئے چوڑا نہیں گیا ہم تو نہ جلسہ کر سکے نہ ووٹ مانگ سکے تو اگر ہم ہار گئے تو ہرانے والوں نے ہمیں ہرائے پارلیمنٹ سے نکالا لیکن سیاست سے ہمیں نہیں نکال سکتا یہ ہم سیاست کرتے ہیں اور دنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں اور اپنی سوچ کے مطابق کرتے ہیں چاہے ہمیں کوئی پارلیمنٹ سے نکالے یا نہ نکالے ہم سیاسی میدان میں رہیں گے اور لوگوں کی اور قوم کی خدمت کرتے رہیں گے اچھے اور برے طالبان کیا ہیں ہمیں ذرا بتائیں اس پارے کیونکہ اس حوالے سے کافی بات ہوتی ہے اور نئے پاکستان والے تو اس حوالے سے بہت بات کرتے ہیں یہ مجھے پسا رہا ہے یعنی گڑ اور بیٹ کی کوئی ہمارے ہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان میں گڑ اور بیٹ کی کوئی بات نہیں ہے یہ سارے ایک ہیں کوئی اپنے لئے کسی کو استعمال کرے تو وہ خود اس کو گڑ کہتا ہے لیکن کام وہی کرتا ہے جو پرایا طالب کرتا ہے یعنی میرا طالب دوسرے کے لئے ظالم اور دوسرے کا طالب میرے لئے ظالم حقیقت میں دونوں ظالم ہیں لہذا جب تک ہم گڑ اور بیٹ کا چکر چوڑ کے بلا امتیاز ان کے خلاف کاروائی نہیں کریں گے تو یہ طالبانیزیشن ختم نہیں ہوگا لہذا میں اتنا مختصر کہوں گا کہ ہم سب ہم سب سیاست سے بالاتر ہو کے وطن میں ایک سوچ لے کے دشتگردی کے خاتمے کے لئے ایک ہوں اور پاکستان امریکہ اور افغانستان سوچ کو ایک کرے تب دشتگردی ختم ہو سکتی نئی تو یہ ظلم کی مشین ہے ہمیں اس میں پستے ہیں اور پیستے چلے جائیں گے میرا اگلا سوال آپ سے آئی ڈی پیز اور جو شمالی وزیرستان میں آپریشن ہو رہا ہے اسی حوالے سے ہے دھرنوں میں ظاہر ہے جو پاور پالٹیکس اسلام آباد میں ہو رہی ہے اس میں یہ چیز دھب گئی ہے حالانکہ یونائٹڈ نیشن کی ریپورٹ کے مطابق اس وقت کسی دنیا میں اگر سب سے زیادہ آئی ڈی پیز ہیں تو وہ پاکستان میں اور وہ ظاہر ہے ان میں سے اکثریت پشتون لوگوں کی ہے تو یہ اس وقت جو آپریشن وہاں ہو رہا ہے کیا وہ کامیاب ہوگا اس سے شدت پسندی پاکستان میں ختم ہوگی دشتگردی تو تب ختم ہوگی کہ دشتگرد ختم ہو شاید ابھی تک ختم نہیں ہوئے ایک تو یہ مختصر سی بات دوسرا یہ کہ موجودہ اپریشن جو وزیرستان میں ہو رہا ہے اس حوالے سے جو آئی ڈی پیز بن کے آئے ہیں میں آتے ہی ان سے دو دن قبل یعنی میں وہاں پہ گیا وہاں پہ جو اقلیت برادری تھی ان سے بھی میں ملا اور وزیرستان کے ساتھیوں سے بھی ملا ایسا برتو کیا جا رہا ہے کہ شاید اس سے دشتگردی مزید بڑھ جائے گی اب وزیرستان کے ساتھی سوچ رہے ہیں کہ ہم مر کٹ رہے ہیں ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں واپس جائیں گے تو یہ دشتگردی کے خلاف نہیں ہوں گے دشتگردوں کے ساتھی ہوں گے کیونکہ وہ دل میں ایک دکھ لے کے جا رہے ہیں ان کو اگنور کیا جا رہا ہے اور ہمارے حکمران کہ ان کو تو صرف اپنے عہدوں کا فکر ہے یعنی وطن کی فکر نہیں ہے دشتگردی کے خاتمے کی فکر نہیں ہے اس سوالے سے کہ وہ تو خود ہی ان دشتگردوں کے رویہ کے نتیجے میں حکومت میں آئے ہیں یہ جو دودھ کے عاشق ہیں ان عاشقوں سے عاشق ہی نہیں ہوگی ہم جیسے پروانوں سے کہ ہم جل مرمٹیں گے لیکن قوم کو بچائیں گے ایسے لوگوں کو چاہیے یہی میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ آپ سیاست میں کیسے آئے آج کل جو نیریٹیو بن رہا ہے وہ یہ ہے جو پرانے سیاستدان ہیں وہ اکثر جاگیردار گھرانوں سے آتے ہیں ایسا جیب سوال ہے کہ میں تو ایک غریب سا بندہ ہوں سب سے پہلے تو یہ کہ ایک مزدور کا بیٹا ہوں اور اتنا تن بن کے بیٹا ہوں کسی نے میرا بانی کی ہوگی کہ آپ ورنہ مجھے اس میں بیٹنا بھی نہیں آتا اس سب کے باوجود ایک سوچ کے حوالے سے چونکہ والد صاحب فوج میں وارلس اپریٹر تھے اور پھر ٹی وی کا پیشنٹ بنا اور وہاں سے نکل آئے تو کچھ وقت ہم بڑی غربت میں گزاری تو میں تو اپنے والد ساکھ کی بھی بات کروں گا لیکن اپنی ماں کی حمد کی بات کروں گا کہ وہ کاتے پیتے گرانے سے تھی لیکن غریب والد کا ساتھ دیتے ہوئے وہ بڑی حمد سے انہوں نے ساتھ دیا اور غربت ہم نے یعنی بارش ہوتی تھی تو اسمان بھی برستا تھا اور ہمارا چت بھی برستا تھا یہ پوزیشن تھی اور اسی پوزیشن میں ہم بلے پڑے وقت گزرتا گئے اور میں جب سکول میں داخل ہوا تو ہمارے گاؤں میں فخر افغان باچا خان کا ایک مدرسہ سکول تھا جو انہوں نے بنوایا تھا تو میں اسی میں داخل ہوا یعنی میرا پہلا دن سکول کا ان لوگوں کے ہاتھوں میں نے پڑھا جو کہ ازادی کے متوالے تھے اور ازادی کے ہیرو تھے خدای خدمت گار یعنی روحانی طور پہ ان لوگوں سے سب کچھ حاصل کی تو ابتدا سے لے کہ آج تک اسی نظریہ سے وابستہ ہوں اور خود دعا کرے کہ مرتے دم تک اس سے وابستہ رہوں باچہ خان کی جو سیاست تھی ادم تشدد پہ مبنی تھی آپ بھی ان کے پیروکار ہیں آپ لوگوں نے کوشش کی ادم تشدد سے اور ابھی بھی کر رہے ہیں ادم تشدد سے تشدد کی سیاست کو ختم کرنے گی تو کہاں تک کامیابی ملی اور کیا نظر آرہا ہے کہ یہ ہو پائے گا باچہ خان خوش قسمت تھے ان کا واسطہ انگریزوں سے پڑھ تھا تو وہاں پہ دہ ادم تشدد یعنی وہ شرافت انسانیت جانتے تھے تو ادم تشدد کام اس پیروکار یعنی اس کافلے کے ساڑھے آٹھ سو بندوں کو شہید کیا گیا اور اب اس نے بات چیڑی تو میں خود ہی وہ بات کرلوں کہ مجھے جو سزا دی گئی میں حکومت کا ترجمان یعنی وہاں کا انفارمیشن منسٹر تھا اور سب کچھ مجھے بولنا پڑتا تھا شاید اس وقت بولنا بھی یعنی بڑا دشوار تھا اور فضل اللہ جو آج کل آپ لوگ اس کا نام جانتے ہیں فضل اللہ نے ایف ایم ریڈیو پہ اعلان کیا کہ یہ کفر کی حکومت ہے اور میں افتخار کفر کی حکومت کا ترجمان ہے تو اس کو جب بھی آپ پکڑے تو ٹکڑے ٹکڑے کرنا مگر مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ مجھے نہیں ماریں گے مجھے جیتے جی ماریں گے اور میرا ایک ہی لخت جگر تھا جو میرے دو بائیوں کی بھی اولاد نہیں تھی اور وہ سیونٹین گریڈ میں نوکری کر رہا تھا اور کچھ زمین کا ٹکڑا بیج کے شادی کی تیاری کر رہا تھا گر سے نکلا تو انہی دشتگردوں نے آکے گیرا اور اب ذکر ہو رہا تھا تو یہ پرویز بھائی نے جو بات کی تو میرے بیٹے کو پکڑ کے چار گونیاں اس کے سینے میں پیوست کی اور چار گونیاں اس کے سر میں پیوست کی اور تب تک وہ دیکھتے رہے اور کڑے رہے جب تک اس کی سانس نہیں رکی اور جب میں خود آپ یہ سننے کی بات ہے کہ میں گر گیا تو اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنے کیلئے گیا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایسے مرحلے سے گزرنا اور میری ایک ہی بیٹی ہے تو پلٹتے ہوئے میں اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑا کہ بابا میرے بائی کو کیوں شہید کیا گیا تو میں اس سے اور کیا کہتا وہ صرف یہ شکایت کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ کا بیٹا نہ ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی میرا کیا قصور تھا میں اسی درتی کا باسی ہوں کہ جہاں ہر روز خود کش دماغ ہوتے رہے تو شہیدوں کو کفن میں لپیٹنا میرا گناہ تھا زخمیوں کے لئے خون دینا میرا گناہ تھا اور کمرے کی آنکھ پہ قوم کی حمد باننا میری گناہ تھا تو اگر یہ میری گناہ ہے تو یہ گناہ میں تا قیامت کرتا رہوں گا اور یہ بات بھی ریکارڈ پہ ہے کہ میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے لاؤں کہ ملک ہمارا اپنا ہے یعنی ہمیں اسی کو سوار نہ ہے کوئی غیر سے نہیں آئے گا لہٰذا ہمیں ہی قربانی ہمیں دینی ہیں اگر ہم نہیں دیں یوٹیوب اور فیس بک پہ کہ میں نے اس دفعہ کہ مجھے ایک انہوں نے رکا بیجا کہ آپ تو پرائی شہیدوں پہ بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے آج پتا چلے گا کہ اپنے بیٹے پہ کیسے بولتے ہو اور دوسرے دن میرے گھر پہ ایک اور خود کش دوا کا ہوا اور دو انیس سالہ میرے رشتدار شہید ہو گئے اور تب مجھے مجبوراً پھر میڈیا کا سہارا لینا پڑا اور اس دوران مجھے ایک خط بیجا گیا کہ اصل ٹارگٹ تو تم ہو یعنی تمہاری باری آنے والی ہے یہ تو اشارہ ہے تو میں نے کہ یہ تو میرا ایک ہی بیٹا تھا دس بیٹے ہوتے تم اس کوم پہ نی چاور کر دیتا اور آپ یقین کرے ریکارڈ دیکھے تو مجھ میں زیادہ حمد آئی اور زیادہ جرت سے بات کی اور اس کے بعد جب جب بھی موقع ملتا رہا تو میں یہی کہتا رہا کہ میرا ایمان ہے کہ میں حق پہ ہوں دشت گردوں کا ایک دن خاتمہ ہونا ہے لہٰذا جب تک زندگی ہے کے خلاف جہاد کرتا رہنا بہت شکریہ بہت شکریہ میرے صاحب آپ جیسے لیڈروں اور آپ جیسے سیاسی کارکنوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حوصلہ ہم لوگوں میں بھی اور پاکستان میں جو لوگ ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کا اور جو پاکستان میں جس طرح منپلیشن کی جاتی ہے پاور پولٹکس میں بھی اس کا مقابلہ کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ جہاں تشریف لائے ہمارے لئے بڑے اعزاز کی بات تھی میں شکریہ کے میں شکریہ کے بعد فیض صاحب کے حوالے سے تو اس کو عقیدت کی بات تو کروں ان کے لئے میں ضرور اتنا ضرور کہوں کہ ساکیہ جام پلا ماہ گلفام کی ایک اپنے نام کی ایک اللہ نام کی میں پلا ایسی جو جو شوہ در ڈال دے ایک کترہ دے مگر کترے میں دریا ڈال دے مرح بہت شکریہ صرف آپ کی فعلی نہیں نہیں بلکہ پاکستان میں ہزاروں مجھنے کے قربانی دی ہے دہشت گردی کے خلاف انتہا پسندی کے خلاف وہ قربانی رائے گاں اور جیت پاکستان کے محنت کش اور مظلوم عوام کی ہوگی اور وہ وقت آئے گا جب پاکستان ایک خوشحال اور ایک استحصال سے پاک ملک بنے گا ہمیں اس بات پر بختہ یقین